بلکل صحیح کا آپ نے وجہ لیکن یہ جو سمیہ ہے جیوردنے کے لئے ٹھیک نہیں جا رہا ہے تھوڑا سا بیٹ پیچ چل رہا ہے ان کا رن نہیں بنا رہے تھوڑا سا دباف تو ضرور ہوگا اور میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کا بیٹ پیچ ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے اگر ہوگا اسی لئے جیوردنے آئے کیونکہ اس طرح سے کشال پریرہ آؤٹ ہوئے تھے لیکن بیٹ پیچ اگر ہوئے تو کریئر کے بیچ میں ہوئے شروعات میں نہیں اور انتم میں نہیں کیونکہ اگر شروعات میں بیٹ پیچ ہوئے تو سب کہتا ہے کی اس میں کھیل نہیں ہے اس کو کھیلنا نہیں آتا ہے اور انتم میں اگر بیٹ پیچ ہوئے تو اب بلتا ہے اس کا time ختم ہو گیا کسی اور کو لے کر آؤ لیکن اگر بیچ میں ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں نہیں یار quality player ہے رکھو اس کے ساتھ تھوڑی دیر اور اس کے ساتھ رہیں گے اس کو اور موقع دیں گے تو اگر بیٹ پیچ ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں واپس کہ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی بلے باز کو بیٹ پیچ آئے تو اپنے کریئر کے بیچ میں آنا چاہیے روان آپ نے کہا شروعات میں اگر ہونا چاہیے اگر ہوا تو تو شروعات میں ہی کریئر کا انت ہو جائے گا میں نے تو وہی کہا دیوان میں وہی کہنا ہوں کہ اگر شروعات میں ہوگا تو پھر سب کہیں گے اس کو کھلنے ہی نہیں آتا ہے تو اسی لئے شروعات میں نہیں ہونا چاہیے بیچ میں ہونا چاہیے انتم میں ہوگا ایسے آپ دیکھ رہے ہیں محلہ جیوردنے کے آخڑے تیرہ نو جس طرح کے آخڑے ہم محلہ جیوردنے کے ساتھ اسوسییٹ کرتے ہیں وہ ویسے آخڑے نہیں ہے تو اگر جب آپ پیتیس چھتیس سال کے ہوتے ہیں اور تب بیٹ پچھاتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ یار کیا ٹائم آ گیا اس کو نکالنے کا اور نئے پلیر لینے کا لیکن یہی آخڑے اگر وہ اٹھائیس انتیس سال کے ہوتے تو کوئی ایسا نہیں کہتا لیکن آجا